نیو یوک میں امریکی نو منتخب صدر دانلڈ ٹرمپ نے پہلی پریس آنفیس دھواندار انداز میں کی روسی ہیکنگ کو تسلیم کر لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ دائش اوباما ٹرمپ کس کے لیے قابلے قبول ہیں خفیہ ایجنسیاں اور وائٹ ہاؤس ایک طرف ٹرمپ دوسری جانب کیا پیوچن ٹرمپ کا ساتھ دیں گے ٹرمپ انتخابات میں روسی مداخلت کا اعتراف کر چکے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تذیعہ کا ڈاکٹر حسن اسکری صاحب ڈاکٹر صاحب بین و قومی عمور پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں ڈالنڈ ٹرمپ نے امریکی ستزادی انتخابات میں روسی ہیکنگ کا اعتراف کر لیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں ہونے والی دھانلی کو قبول کر لیا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ان کے بیان میں تضاد ہے کہ جہاں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہیکنگ کی ہے لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس ہیکنگ کی وجہ سے انتخابی ریزلٹس ان کی فیور میں آئے ہیں تو جہاں ایک طرف وہ رشیہ کو کرٹیسائز کرتے ہیں دوسری طرف وہ جو ان کی گوڈویل ہے پیوٹن کے لیے وہ اسی انٹرویو کے اندر بڑی واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے تو اس طرح ایک تضاد ہے لیکن اس تضاد کو وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کرٹیسزم بھی ہو جائے رشیہ کا لیکن الیکشن کی کرٹیبلیٹی کو وہ کوسٹن نہیں کرنا چاہتے اس بنیاد پر اچھے ڈاکٹر صاحب ٹرم کی اگر ہم پہلی پریس کانفرنس دیکھیں تو تباک ان ثابت ہوئی ہے اس پریس کانفرنس میں وہ صحافیوں سے بھی ہلجتے رہے اور بار بار ہی کہتے رہے کہ یہ جو صحافی ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں جھوٹی خبریں پیلاتے ہیں اس روئیے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لیکن یہ ہمیں یہی امید تھی کہ وہ اس قسم کا جھگڑا کریں گے کیونکہ وہ جو ان بہیور انہوں نے دکھایا ہے جس زمانے میں پریزیڈنشل ڈیبیٹی زمانے میں بھی وہ شارٹ ٹیمپرڈ نظر آتے تھے اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ جب وہ پریزیڈنٹ کا عوضہ سبھال لیتے ہیں اس وقت جب وہ اپنے دوسرے سٹاف سے ڈیل کریں گے اور میڈیا سے مسلسل ان کو ڈیل کرنا پڑے گا تو اس سلسلے میں کیا یہی ان کا روئیہ رہے گا اور اگر اسی قسم کا روئیہ رہا تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ پریس اگر ان کے خلاف ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ تنقید فیس کریں گے ڈاکٹر حسن اسکر صاحب بہت شکریہ اپنے وقت کے لیے اور تجزیہ کے لیے